تو ہلا دوستو کیا حال چال ہے ہم میت کرتا ہوں آپ سب بڑھیا ہوں گے دوستو حاضر ہو چکا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ہے تو اس ڈنکی مووی کا ڈے 3 کا افیشل کلیکشن اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس کا کلیکشن بتانے والا ہوں تیسرے دن پر کتنا رکل کر آیا ہے انڈیا کا بھی اور اوورسیز کا بھی اور پہلے 3 دنوں کا اس مووی کا ٹوٹل ویڈ ویڈ گروس کلیکشن کتنا ہو چکا ہے میں آپ لوگوں کو پوری ریپورٹ بتانے والا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو بھی جاننا ہے تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک ویڈیو کر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا چینل پر اگر پہلی بار آئیتے تو ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا تو ویڈیو شروع گار لیتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو ویڈیو کے اگر سٹار کاسٹ کی بات کی جائے تو مووی کے لیڈ رول میں آپ کو شاروکان تابسی پنو اور وکی کچل کا کیمیو دیکھنے کو ملنے والا ہے بات کر اگر مووی کے بجٹ کی تو مووی کا جو بجٹ ہے وہ ہے دو سو کروڑ روپے کا بہت ہی بڑا بجٹ ہے مووی کو صرف ایک لینگویج میں ہی ریلیس کیا گیا ہے ہندی مووی کے اگر ڈائریکٹر کی بات کی جائے تو مووی کے ڈائریکٹر ہے راج کمار ہیرانی جو کہ پہلے بہت بڑی بڑی بلوک بسٹر موویز دے چکے ہیں اور ان کے کریئر کے ابھی تک ایک بھی مووی فلوپ نہیں ہوئی تو گائز بات کر لیتے ہیں اس مووی کے کلیکشنز کی تو گائز ڈے ون پر اس مووی کا افیشل کلیکشن تھا 58 کروڑ روپے اور ڈے ٹو پر اس مووی کا ورلڈ ویڈ گروس کلیکشن تھا 45 کروڑ روپے ٹوٹل اس مووی نے 103 کروڑ روپے کی پہلے دو دنوں میں ورلڈ ویڈ گروس کلیکشن کار لی تھی تو اب بات کرتے ہیں کل کا اس مووی کا کیا کلیکشن نکل کر آیا ہے تو گائز اگر میں انڈیا کا آپ لوگوں کو بتاؤں تو انڈیا کا اس مووی کا جو نیٹ کلیکشن نکل کر آیا ہے وہ ہے 25 کروڑ 61 لاغ روپے جو کہ ساچ میں دیکھا یہ بہت بڑا کلیکشن ہے اور میرا جو ارلی ایسٹی میٹ تھا وہ تھا 24 کروڑ کا اور اس مووی کا افیشل کلیکشن نکل کر آیا ہے 25 کروڑ 61 لاغ روپے گائز بہت زارے لوگوں نے کہا تھا کہ 30 کروڑ تک یہ مووی نیٹ کلیکشن کار سکتی ہے لیکن مجھے نہیں تھا لگا کہ یہ 30 کروڑ کار سکتی ہے میرا پرڈکشن 24 کروڑ تک کی تھا لیکن اس مووی کا 25 کروڑ 61 لاغ بہت ہی آورسٹیننگ کلیکشن نکل کر آیا ہے بہت ہی اچھا ہولڈ دیکھنے کو ملا ہے اس مووی کا اپنے ڈے 3 پار بھی کیونکہ اس مووی کے سامنے بہت ہی بڑی مووی سالار لگی ہوئی ہے اور اس کے بہت سارے شوز جہاں وہ سالار کو ملے ہوں ہے جس کی وجہ سے اس مووی کا کلیکشن تھوڑا سا کام ہے حالانکہ شوز تو اس مووی کے پاس کام نہیں ہیں لیکن پھر بھی سالار کا جو امپیکٹ ہے وہ اس پر نظر آ رہا ہے کہ اس مووی کے کلیکشن تھوڑے سے نیچے ضرور گرے ہیں اور اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہو جوانی یا پتھان کی نظر سے تو آپ لوگ اس کا کمپیرزن کارے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ دونوں موویز جو تھی وہ تھی ایکشن تھریلر موویز اور یہ ایک کلاسی کی فیملی ڈراما مووی ہے اس لیے اس کا کمپیرزن نہیں بنتا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ زیادہ موویز چلتی ہیں ایکشن تھریلر تو اس لیے جوان اور پتھان کا آپ لوگوں کو کلیکشن زیادہ دیکھنے کو ملا تھا لیکن آپ اگر ایک فیملی ڈراما مووی کے نظر سے دیکھو گے تو اتنا کلیکشن ڈے تھری پر آنا بہت ہی بڑی بات ہے اور اس کو اگر میں گروس میں آپ لوگوں کو کنورٹ کر کے بتاؤں تو وہ نکل کر آتا ہے تیس کروڑ سنتالیس لاہ روپے جو کی اچھا گروس کلیکشن نکل کر آیا ہے وہیں اوورسیز کی بات کیجا تو اوورسیز میں اس مووی کا کریز بہت ہی نیکس لیول پر جار رہا ہے اور اس مووی کے کلیکشن زیادہ سے زیادہ نکل کر آ رہے ہیں اوورسیز سے مجھے لگا تھا کہ اس کا جو ہے ڈے ٹو پر بیس کروڑ ہے تو انیس کروڑ تک آ سکتا ہے لیکن اس مووی کا جو افیشل کلیکشن نکل کر آیا ہے ڈے تھری کا اوورسیز سے وہ نکل کر آیا ہے وہ ہے تئیس کروڑ پچھتر لاکھ روپے جو کہ بہت ہی اچھے کلیکشن ہے اور بہت ہی اچھا اور اس مووی نے اوورسیز میں بھی دکھایا ہے ٹوٹل آپ لوگوں کو بتاؤں تو ٹوٹل انڈیا اور اوورسیز کا ملا کر اس مووی کا ورڈ ویڈ گروس کلیکشن اپنے کال تیسرے دن کا نکل کر آیا ہے چبون کروڑ بائیس لاکھ روپے جو کی اچھے کلیکشن ہے دے وان پر اس مووی کا کلیکشن تھا ففٹی ایٹھ کروڑ دے ٹو پر اس مووی کا کلیکشن تھا فورٹی فائف اور دے تھری پر بہت بڑا کلیکشن ہے فورٹی فور پوائنٹ رو ٹو کروڑ جو کہ بہت ہی اچھا کلیکشن ہے اور یوں اس مووی کا جو پہلے تین دنوں کا ٹوٹل ورڈ ویڈ گروس کلیکشن ہو چکا وان ففٹی سیون پوائنٹ ٹو ٹو کروڑ یہاں گائز ایک سو ستاون کروڑ بائیسلا گروپے آپ لوگوں نے میکرز کا پوسٹر بھی دیکھ لیا ہوگا میکرز نے بھی افیشل یہ کلیکشن شو کرا دیا ہے جو کہ سیچ میں بہت ہی اچھے کلیکشن ہے کیونکہ اس مووی کا بجٹ ہے دو سو کروڑ روپے اسے حساب سے دیکھیں تو یہ مووی آرام سے ایک سوپر ڈوپر ایٹ مووی بان سکتی ہے باقی مووی کے ریویوز کی بات کی جائے تو مووی کا ریویوز بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملے ہیں اور پوزیٹیو دیکھنے کو ملے ہیں ایٹی پرسنٹ اس مووی کو پوزیٹیو ریویوز دیکھنے کو ملے ہیں اور پبلک نے اس مووی کو بہت زیادہ پسند کیا ہے آپ لوگوں نے اگر اس مووی کو دیکھ لیا ہے تو مجھے کمیٹ میں بتانا آپ کو یہ مووی کیسی لگی ابھی تک نہیں دیکھا تو ایک بار ضرور دیکھنا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کار دینا اور اس کی ڈیلی بوکس آف اس کلیکشن کی رپورٹ کے لیے امرے چینل کو سبسکرائب ضرور کار لینا میں آپ کو اس کی ڈیلی رپورٹ دیتا رہوں گا باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر بھی ضرور کار دینا تو بھائیس پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے حضار